ہنواری رمضان کی اس خصوصی افتار ٹرانسویشن میں مختلف لوگ ہمیں جوائن کریں جی اب اس سکت ہمارے ساتھ اس سیٹ پہ آج موجود ہے ہمیشہ کی تینا پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا فریدی برادرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف چلوں گی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کیسے کیا کلام تیار کر کے لائے ہیں کیا سنائیں گے آج چالیں جی شروع کیجئے تیرے ہنام سے ہری بھی تدا ہے تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے تیری ہم تو سارا الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے موسیقی 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 کلام پیش کر رہے تھے فرید برادرز فریدی برادرز اور بہت ہی زبردست اور یہ حمد بڑے میرے دل کے قریب ہے اپنے بھی بہت خوبصورت انداز میں جی پڑھ رہے تھے اپنے مہمانوں کی طرف اور علماء کرام کی طرف بھی جاؤں گی اور ساتھ ہی جی یہاں پہ میرے مہمان اور علماء کرام بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جی جو آج کے ہم ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ اسی حوالے سے جو آج کا جو موضوع ہے ہمارا عدل و انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہم بات کر رہے ہیں جی اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جی آج جو ہمارا چوتہ روزہ ہے اس میں جو ہم موجود ہیں اس وقت اس کی طرف بھی بات ہو رہی ہے اچھا جی میں اپنے جہاں وہ جاؤں گی اپنے مہمانوں کی طرف بھی اور علماء کرام کی طرف بھی اچھا فاروق صتح صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں انہی کی طرف جاؤں گی ایک چیز اور بھی کہ پہلے روزے کی جیسے ہم نے بات کی آج کے بچے خاص طور پر جو ہے ان کو کیا میسیج دیں گے جو پہلا روزہ رکھ رہے ہیں اور جن کی نئے نئے روزے ہیں میرے خیال میں خاص طور پر گرم ملک یہ کسیر اور جیسی معاشی گھران کو دیکھتا ہے جہاں مہرائی ہے بھی روزگاری ہے تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل سروت ہیں جو متحمل گھرانے ہیں جو خوشحال لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ پورے رمضان کے مہینے میں جس قدر جو افطار اور سہری کے اطمام ہوتے ہیں وہ سادہ ہوں سادگی سے ہوں اور ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی ابھی سے یہ تربیت ہوئی کہ ہمیں اس وقت اجتماعی طور پر لوگوں کی بہتری کے لیے ایک مضبوط اور مستحقا معاشرہ ایک مضبوط اور مستحقا ملک اور قوم کائن کرتی ہے تو اس کے لیے اگر جو روزے کی اصل روح ہے کہ ہمیں صبر اور برداشت ہونا چاہیے اور اس طرح آزمائشوں سے ہمیں گزر کے لوگوں کو مایوسی سے امید کی طرف لانا ہے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے نا تو بچوں میں روزے کے ساتھ جو تربیت دینی ہے کہ اگر سارے شہری برابر ہیں سب کا حق برابر ہے سب کا یکسہ احترام ہے سب کے حقوق برابر ہیں اس کے لیے ایک ایسا نظام وضع ہونا چاہیے تو اس کا آغاز بھی گھر میں ہوتا ہے نا کہ تمام بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے سب کوئی ایک جیسی بہین بھائی ہیں ایک جیسی اس سے گزرنا چاہیے اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ویسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکوں کے تو بارے نیارے ہوں بیٹوں کے اور بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو میرے خال میں وہی جو بات آپ سماجی انصاف کی کہہ رہے ہیں نا تو اگر روزے کی اور رمضان کی سپیرٹ میں اگر ہم اپنے اس فیبرک کو جو ایک معاشرے کو آپس میں جھوڑتا ہے لوگوں کا آپس میں جھوڑتا ہے اگر اس کو ہم مضبوط نہ بنا سکے اور ہمارا یہ روزہ صرف بلکل ہماری ذات کے لیے بلکل ہمارے گھر والوں کے لیے ہمارے اہل محلہ کے لیے پھر اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ معاشرت یا سماجی طور پر ہماری ذمہ داری ہیں کہ گھر کو حساب نہیں رکھنا ہمیں اپنے محلے کو بھی حساب رکھنا ہے ہمیں اپنی گلیوں کو بھی حساب رکھنا ہے تو یہ بہت ساری باتیں جس کو ملائیں گے تو آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں ہمیں آ جائے کہ ہم اپنے مذہب کو کیوں ایک مکمل ذابطہ حیات کہتے ہیں کیوں یہ زندگی کے تمام شعبوں کا مفصل مرسہ طریقے سے آہادہ کرتا ہے اور کس طرح سر اٹھا کے جینا ہے سر اٹھا کے چلنا ہے اور ہمارے فرائض کیا ہمارے حقوق کیا ہے اس میں کہاں ہمیں بیلنس کرنا ہے بلکل یہ ساری باتیں ہیں جو کہ روزے کی تربیت کے ساتھ آنی چاہیے اور بچوں کو یہ ساری باتیں بتانی چاہیے بہت خوبصورت بات آپ دیں کہ بلکل روزے میں یہ سائی چیز آنی چاہیے اور تربیت کے ساتھ مختیر شاد حسین صاحب آپ کی طرف آنگی سجدہ شبیرزی صاحب آپ دعا کرالی جو اور پھر ہم بہا نکلنا ہے اس پاس بشاہ سے جی بلکل میں مختصر بات کہ ایک بھوک اور پیاس وہ ہے جو ظلم کا نتیجہ ہے اور ایک بھوک اور پیاس وہ ہے اللہ کی عبادت بن جاتی ہے اور یہ روزہ جو بھوک اور پیاس ہمیں سکھاتا ہے وہ در حقیقت بھوکوں اور پیاسوں کا احساس سکھاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بھوک اور پیاس سے جہاں اللہ کی رضا حاصل کریں وہاں سوشل جسٹس کی طرف آگے بڑھیں ایک ویلفیر سٹیٹ کی طرف آگے بڑھیں تاکہ بھوکوں اور پیاسوں کا احساس کرتے ہوئے ان کے دکھوں کا مدعوہ کیا جائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وعالی محمد کے بارہ امام چہازہ محسومین کا واسطہ ہے ہمارا اس ٹرانس میشن میں بیٹھنا ہمارا پڑھنا ہمارا سننا جو کچھ یہاں ٹرانس میشن نہیں کیا اپنی بارگاہ میں خبول ہو مجھے فرما پروردگارہ کی ٹوئنٹی ون کی صفیقات میں اضافہ فرما اس چینل کو مزید طرف دیتا فرما میرے مالک مملکت پاکستان خدا داد پاکستان جس مشکلات کا شکار ہے پروردگارہ اس بہران سے ہمارے ملک کو نکال جائے مالک مالک تجھے واسطہ ہے آئیم آئی تحرین علیہ السلام کا اصحاب باوفا کا اہل غیت کا اتھار کا ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں خبول ہو مجھے فرما پروردگارہ جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کو نیس کے محبود فرما پروردگارہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے یہاں حقیقی اسلام کی روح کو ہمیں روح شناس کرنے کی توفی خطا فرما میرے مالک یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہاں کسرت سے نہیں بنا اکثریت سے نہیں بنا ہمارے دلوں میں جذبہ حسینیت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں امام حسین کا راستہ پیدا کر دے تاکہ ہم حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں میرے مالک ظلم بڑھ گیا زلم کے خاتمے کے لئے امام زمانہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَىٰ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ ہمارے ساتھ ہیں تو انہی کسی کلام سے میں چاہوں گی کسی تتام کی ترجعہ بہتشیہ فاروز ہتاہی سابا آپ کو اور ہمارے علمائی کرام کا کیا ہوا ساتھ ہے اسی کے ساتھ فریدی برادر سے میں کہوں گی کلام پیش کریں اسی کے ساتھ لیا موسیقی 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 موسیقی